بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو ٹیک اردو کمپلیٹ ایسیو کورس فار ورڈ پریس ایم بلاغر کے آج پارٹ نائن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے اپنا ایک پوسٹ بلاغر پہ یا پھر ورڈ پریس پہ لکھ لیا اس کی کمپلیٹ ایسیو کر لی اس کی سیٹنگ کر لی اس کے بعد ابھی اس پوسٹ کی یا جو آپ کا کیورڈ ہے جو اس پوسٹ میں آپ نے یوز کیا اس کی رینکنگ کو آپ کیسے انکریز کریں گے میرا نا میں نیم جاوید آپ دیکھ رہے ٹیک اردو لیٹس ٹیک اٹ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسیو کے اوپر ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جو کہ ورڈ پریس ایرن بلاغر دونوں کو کور کرتی ہے اس کے ایٹ پارٹس ہم آلیڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ پارٹ نائن ہے تو آج پارٹ نائن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارا کیورڈ ہے یا جو پوسٹ ہم نے لکھا ہوا ہے چاہے بلاغر پہ چاہے ورڈ پریس پہ اس کی رینکنگ کو ہم مزید کیسے امپروف کر سکتے ہیں آپ نے اگر پچھلے پارٹس دیکھے ہیں تو آپ کو اپنے بڑے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بلاغر پہ اگر آپ کوئی پوسٹ لکھتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جب آپ پوسٹ لکھیں گے تو ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں گے اسی طرح ورڈ پریس کی اوپر بھی میں نے بڑے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیا کیا چیزیں کریں گے تب بھی آپ کے پوسٹ رینک کریں گے اس پوسٹ میں ہم یہ اس کے بعد کے بات کریں گے یعنی کہ آن پیج ایسیو کرنے کے بعد بات کریں گے اس میں ابھی دو امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں ایک ہمارے پاس آجاتی ہے سوشل میڈیا شیئرنگ آتی ہے دوسری ہمارے پاس آتی ہے کومنٹنگ اب جب بھی آپ کوئی بلاغر پر پوسٹ لکھتے ہیں میں بلاغر پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سو یہ میرا بلاغر پر آپ ایسیس پی ڈیا ہے اس کی پر میں نے پوسٹ لکھا ہوا ہے تو چاہے بلاغر پر پوسٹ لکھیں یا پھر ورڈ پریس پر لکھیں اس میں آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے پوسٹ لکھنے کے بعد وہ یہ ہے شیئرنگ کا کام کرنا ہے جتنے زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں گے اتنی آپ کے سوشل لنکس ڈیولپ ہوتے جائیں گے اتنی آپ کے پوسٹ کی رینکنگ زیادہ ہوگی اب آپ کے پاس بلاغر پر تو لیمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں ڈائریکٹ اپنے سائٹ سے شیئر کرنے کے اب جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فیس بک ہے ٹویٹر ہے گوگل پلس تو تقریبا بند ہو گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس پینٹرسٹ ہے اور لنکڈین ہے ہمارے پاس جبکہ اگر ہم ورڈ پریس پر بات کریں تو ورڈ پریس پر ہمارے پاس بہت آپشن ہے ابھی جیسے میں نے ایک پلاغن انسٹال کیا ہوا ہے بہت سارے پلاغنز ہیں بہت ہی زیادہ پلاغنز ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے پلاغن انسٹال کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس فیس بک ہے ٹویٹر ہے ریڈٹ ہے لنکڈین ہے پنٹرسٹ ہے اسی طرح میکس ہے باقی یہ وٹس اپ ہے آپ کے پاس فلیپ بورڈ ہے ٹمبلر ہے اور اسی طرح آپ کے پاس اس کو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہوئی کونٹیک پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بارل یہ سارے ہیں مزید یہاں پہ شیئرنگ کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اور بھی کافی سارے آپشنز یہاں پہ آ جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنانے ہوتے ہیں جو جو بے شک یہ جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ ان کو ابھی ٹویٹر میں یوز نہیں کرتا ریڈٹ میں یوز نہیں کرتا لنکڈین یوز نہیں کرتا پنٹرس یوز نہیں کرتا مکس یوز نہیں کرتا یوز کرنے سے مراد ہے جیسے فیس بوک ہم یوز کرتے ہیں اس پر ایکٹے ہوئے کمنٹس ہوتے ہیں فلان ہوتے ہیں ان چیزوں کو ریپلائی کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم وہ کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں جیسے انسٹاگرام ہو گئے ان کے جب جسٹ میں ان ایکاؤنٹز بنائی ہوئے ہیں لاغ ان کرنا ہوتا ہے آئی ڈی پاسورڈ صرف تھوڑے سیٹنگز کرنے ہوتے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ صرف یہاں سے شیئر کریں گے اب فاتن پل یہاں پہ دیکھیں ریڈٹ ہے ریڈٹ میں صرف شیئرنگ کا کام کرتا ہوں اس پہ باقی اس پہ کوئی کام نہیں کرتا لیکن دیکھیں کہ میں نے صرف ایک شیئر کیا ہے باقی چھ شیئرز میرے اور ہو چکے ہیں تو یہ ٹوٹل سات شیئر ہو گئے آپ نے یہاں پہ پلگ ان وہ رکھنے ہے کیونکہ یہ صرف آپ کے لئے نہیں ہے وہ جو بندے آپ کی سائٹ پہ آتے ہیں سائٹ کو ریڈ کرتے ہیں ریڈ کرنے کے بعد شیئر کرتے ہیں تو ان کا کوئی ایسا انٹرسٹ ہوگا کوئی سی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ اپنے اس پوسٹ کو یا آپ کی اس پوسٹ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہے دو شیئرز ہو چکے ایک شیئر تو میرا اپنا ہے دوسرا ایک بندے نے شیئر کیا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ اپشن آویلبل ہے تو یہ دوسرا شیئر ہوا ہے اگر یہاں پہ اپشن ہی نہیں ہوتا تو وہ بندہ کہاں سے شیئر کرتا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں فیس بک پہ 212 شیئر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ نے پلگ انز انسٹال کرنے ہیں جو بہت سارے پلگ انز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے پلگ انز کو اسی طرح کونفیگر کرنا ہوتا ہے بیسٹ یہ رہتا ہے کہ یہ جو پلگ ان آپ انسٹال کرتے ہیں اس کی سیٹنگز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ورڈ پرس اگر آپ یوز کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیپٹمبر 14 کا میرا پوچن ہے کہ کل کے ڈیٹ میں میں نے لکا ہوا ہے اس کو اور آر لیڈی اس کے 241 شیئرز ہو چکے ہیں آپ کیا کریں یہاں پہ پوسٹ کے اوپر بھی اپشن رکھیں ٹھیک ہے پوسٹ کے نیچے بھی یہ اوپشن رکھیں نہیں دیکھیں تو وہ اگر پوسٹ کے شروع میں آکے اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے اگر واپس سکرول کرتا ہے تو یہاں پہ اس کو شیئر کرتا ہے اگر نیچے آجاتا ہے تو وہاں پہ اس کو شیئر کرتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں میں ایک ایگزمپل آپ کو دے دیتا ہوں فار ایگزمپل میں اپنا ایک کیورڈ یہاں پہ لکھتا ہوں پفراز سیلری سلپ یا ایمپلوائی سیلری سلپ ناٹ ریسیوڈ کرتا ہوں اب یہ کیورڈ میں ایک ایگزمپل آپ کو دینے چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا کیورڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ایک ٹائگ کی وجہ سے رینک ہوا ہے میں آپ نے بتایا تھا نا کہ ٹائگ کی وجہ سے آپ کے سائٹ رینک ہو سکتے تو یہ ٹائگ کی وجہ سے رینک ہوا ہے میں اس کو یہاں سے کلک کرتا ہوں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹائگز میں آگیا یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ریڈ مور اس میں آپ دیکھیں اس کے رینکنگ کے بہت سارے فیکٹرز میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس کے شیئرز آپ دیکھیں سیون تھاؤزنڈ اینڈ تری انڈر شیئرز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چونکہ پاکستان سے ریلیٹڈ پوسٹ ہے سپیسیفکلی تو فیس بک پر اس کے شیئرز زیادہ ہے باقی پنٹرس پہ باقی ان میں سے کسی ایک کارڈ پہ شاید ہو مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے شیئرز یہاں پہ زیادہ ہے تو یہ ایک تو یہ رینکنگ کے اس کے فیکٹر ہے کہ شیئرز اس کے زیادہ ہے دوسرا جو سب سے بڑا اس کے رینکنگ فیکٹر ہے وہ ہے کومنٹس سیکشن آپ لیکھ سکتے ہیں کہ اس پوسٹ کے اوپر ٹو اینڈرڈ اینڈ ایلیون کومنٹس ہو چکے ہیں میں اگر آپ کو کومنٹس سیکشن نہیں دکھا دوں تو یہاں سے کومنٹس سیکشن سٹارٹ ہوتے ہیں بائی دوئی کومنٹس کو موڈریٹ کرنا کومنٹس کو سیٹ کرنا اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بلاغر کے کومنٹس کو سیٹنگ کرنے کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اور ورڈ پریس کے کومنٹس کو سیٹنگ کرنے کے لیے ان کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی ہے یہ جو آپ کے پاس بلاغر اور ورڈ پریس کے الگ الگ ویڈیو اس میں میں نے بتا دیا کہ کومنٹس کو آپ کیسے سیٹنگ کر سکتے تاکہ آپ کے سائٹ کے ایسیو خراب نہ ہو تو دو چیزیں آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سوشل لنکس رکھنے ہیں دوسرا پھر آپ نے یہاں پہ کمنٹس کیلئے آپشن رکھنا ہے کمنٹس جب بھی آپ کوئی پوسٹ لکھتے ہیں میں آپ دکھا دوں آپ نے آرڈینس کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے آپ سے بات کرے اب یہ جو میں پوسٹ کی بات کر رہا تھا لاک یور وٹس اپ چیٹس فنگر پرنٹ اب یہ میں نے پوسٹ لکھ دیا اب جو ریڈر ہے وہ اس کو پڑھے گا تو اینڈ میں پھر میں نے یہاں پہ اس سے اس کے فیڈبیک کو مانگا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ so this was all about how you can secure your WhatsApp chat let us know what do you think of this update in comments below تاکہ وہ پڑھے گا تو اس کے mind میں کوئی آئیڈیا ہوگا کہ یہ اچھا اچھی update ہے یا اچھا update نہیں ہے جو بھی اس کے mind میں آگا تو اچھا یہ آپ کو میں بتا دوں میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں گے جو کمنٹس ہوتے ہیں کمنٹس آپ کے ٹوٹل ٹیکس میں count ہوتے ہیں فار یہاں پہ یہ 500 words کا یہ میں نے پوسٹ لکھا ہوا ہے تو کمنٹس اگر اس کے 200 ہو جاتے ہیں 300 ہو جاتے ہیں جتنے بھی کمنٹس ہو جاتے ہیں وہ اس کے ٹوٹل ٹیکس میں count ہوتے ہیں اور میں نے ایک ایک ایکسپرٹ سے یہ بھی سنا تھا کہ کمنٹس میں اگر آپ کے پاس کوئی کی ویڈیوز ہوتا ہے تو وہ آپ کے سائٹ کے ٹوٹل رینکنگ میں آ جاتی ہے تو کمنٹس play a very important role just like social sharing اب اگر بات کریں تھوڑا سے specific ہو کے بات کریں خاص کر ہمارے پاس جو ہمارے ایریا میں آنے کے پاکستان انڈیا ان ایریاز میں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس facebook سب سے زیادہ یوز ہم کرتے ہیں facebook پہ ابھی آپ کو بتا ہے facebook پہ groups بھی ہوتے ہیں facebook پہ pages بھی ہوتے ہیں اور آپ اگر facebook سے تھوڑا سا انٹچ ہے تو آپ کو یہ بتا ہے کہ facebook pages بھی monetized ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس 10,000 followers ہونے چاہیے تو اس کا عمل بھی ہے کہ اگر آپ کے facebook fan following بڑھتی جائے گے بڑھتی جائے گے تو ایک stage ایسا ہے گا کہ آپ کے facebook followers 10,000 cross کریں گے اور ویڈیو کا بھی watch time ہے تو اس کے بعد پھر آپ facebook سے بھی earning کر سکیں گے تو this gives us another opportunity تو اس کے لیے آپ اپنا facebook کا page بنائیں i'm sure آپ کو پتا ہے اور for example میں اگر اسی بلاغر پہ اپنے آ جاتا ہوں بلاغر کی بھی میں example دے دوں ساتھ ساتھ آپ کو تو یہاں سے ہم یہاں پہ آتے ہیں اس کو اب یہ جتنے بھی میرے سائٹس ہے جتنے بھی میرے بلاغز ہے ویب سائٹس میں نے کے لیے الگ الگ facebook pages بھی بنائے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ میں نے facebook groups بھی بنائے ہیں اور ان پر یہ میرا facebook page پہ میں اس کو شیئر کرتا ہوں essays پیڈیا کے نام میرا page ہے pages بنائے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی specific audience ہے جس کو essays میں interest ہے تو وہ آپ کے page کو ضرور فالو کرے گا تھا کہ اس کو اسی سے related content ملے اور یہ آپ ذہن میں رکھے کہ content کو کبھی mix نہیں کرے یعنی کہ tech والے کو آپ نے essays پہ کیا ہو ہے essays والے کو آپ نے فارسٹ والے میں کیا ہو ہے فارسٹ والے کو آپ نے movies والے میں کیا ہوئے movies کو cooking میں اس طرح آپ کے audience distract ہو جاتی ہے specific اپنا audience رکھے specific post رکھے بے شک شیئرز کم ہو لیکن اس کے پاس آپ کے audience grow کرے گی یہاں سے آپ اپنے جو pages کے section میں آئیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں groups کا بھی option ہے آپ یہاں پہ آئیں گے share on a page you manage تو یہاں سے آپ اپنا desired page select کرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت سارے گروپ میں میں ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا تھا essays پیڈیا کی ہے essays پیڈیا ہو گیا یہاں پہ آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو information دیں گے ایک دو لائن اگر آپ بتانا چاہے اپنے audience کو attract کرنے کے لیے ادراوئیز آپ کا thumbnail ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس information ہے یہ بھی sufficient ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو post to facebook کرتے ہیں اور فیس بک سے آپ کو پتا ہے کہ sharing کافی زیادہ ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ فیس بک پہ active ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ ہم آتے ہیں فیس بک پہ اس پیج کی یعنی کہ essays پیڈیا کے فیس بک پیج پہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی بلاگ ہو اس میں آپ کے پاس options ہوتے ہیں کہ آپ اپنے social sharing کر سکتے ہیں اب یہ فیس بک ہے یہ Instagram ہے LinkedIn ہے Twitter ہے اور یہ YouTube اسی طرح اگر ان میں بات کریں یہاں پہ بھی آپ کو ٹاپ پہ یہ اس طرح کے options نظر آ رہے تو یہ ضرور اپنے social sharing آپ ضرور کریں کل ہم نے بات کی تھی Yoast SEO plugin میں اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ social sharing آپ اپنے زیادہ سے زیادہ کریں فیس بک پیج جب بنائیں گے تو اس میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ فیس بک پیج کیسے بناتے گا نہیں پتا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے جب آئیں گے تو پیجز کے option میں پھر آپ کو آپ کو اپشن ملے گا ہے نیو پیج کا تو اس میں یہاں پہ کوش کرے ایک اٹریکٹیو سا thumbnail اپنے لئے رکھے یہاں پہ اپنے لئے ایک پروفائل پکچر رکھے یہاں پہ ایک important جو چیز ہے جو آپ نے ضرور کرنا یہاں پہ آپ کے پاس option ملتا ہے نا button کا contact اکس کا ہوتا ہے call کا option ہوتا ہے کافی سارے option ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ جواب کریں گے تو آپ اپنے site کا یہاں پہ address ضرور دیں گے پرزمپل یہاں پہ نا contact جیسی اس کو کلک کرے گا تو وہ میرے ویب سائٹ جانے کے ایس ایس پیڈیا پہ چلا جائے گا تو اسی طرح یہ چیزیں کرنے ہیں وقتاً فوقتاً جو فرینڈز ان کو invite کرنا ہے پھر یہ facebook پیج جب آنا تھے تو آپ کو وہ tips بھی دیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اپنے ایک information دینی ہے کہ یہ کس بارے میں ہیں تاکہ نیا جو بندہ ہو اس کو پتا چلے کہ کس بارے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ facebook پیج اس کے two thousand and two hundred سے زیادہ لائکس ہو چکے ہے علاقی یہ اتنا ایکٹیو پیج نہیں ہے تو اسی طرح آپ نے مطلب ان پر similar content پوسٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اب یہ دیکھیں تری منٹ پہلے میں نے یہ جو بھی شیئر کیا ہوا تھا ایسے پیڈیا کے اوپر اس سے پہلے میں نے ایک ایسے شیئر کہا تھا کاشمیل سلوشن کا اس پر آپ دیکھیں کہ ون کمنٹ ہے 15 شیئر اس کے ہو چکے ہیں ایک یہ چیز کرنے دیکھ سکتے 50 شیئر اب یہ 15 شیئر سے مزید کتنے شیئر ہو چکے ہیں یہ پھر اس طرح چلتا جائے گا اس کے علاوہ جو important آپ کا source بنتا ہے وہ ہے وٹس ایپ اب یہاں پہ دیکھیں اس plugin میں جو میں نے use کیا ہوا یہاں پہ وٹس ایپ کا option ہے آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ وٹس ایپ ابھی آپ pc پہ بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ میرا یہ وٹس ایپ ہے friends کے نام سے ہے اس کی پر میں نے الیکسی ویڈیو بھی بنائی ہے تو یہاں پہ اگر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آج 60% انٹرنیٹ موبائل پہ use کرتے ہیں 40% آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی پہ use کرتے ہیں تو یہاں پہ وٹس ایپ کا option ہوگا تو لوگ easily اس کو وٹس ایپ کر سکیں گے اسی طرح messenger کا option بھی ہے اسی طرح پھر آپ کے پاس mail copy option ہے یہ آپ نے option ضرور رکھنا ہے یہ copy link کا تاکہ لوگ copy کر کے کسی اور کو بیج سکے اسی طرح email کا option بھی ہے تو کافی سارے چیزیں کافی سارے سیٹنگز کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس indirect seo میں آپ کے آجاتے ہیں اب ایک طرف آپ کے پاس google کے ranking اور یہ دوسرا آپ کو طرف آپ کو social sharing سے وٹس ایپ سے مل رہا ہے آپ کو facebook سے مل رہا ہے reddit سے مل رہا ہے flip board سے مل رہا ہے اس طرف سے آپ اس اسی طرح اس کے علاوہ scoop it بھی ہے اس سے بھی اچھا خاص آپ کو مل جاتا ہے تو یہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ rank ہو جاتے ہیں تو اس طرح پر یہ ہے کہ آپ کے جو سائٹ کی overall ranking بڑھتی جاتی ہے آپ کے back links بڑھتے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف sharing ہوتی ہے تو ultimate بھی آپ کے سائٹ کے جو ranking زیادہ ہوتا ہے ایک interesting چیز آپ کو میں بتا دوں forest types of خوزدار اس کی اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے recently میں نے ایک article لکھا تھا forest types of خوزدار یہ دو دن پہلے میں نے لکھا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ہم rank کریں گے تو ابھی recently میں نے اس کی ranking چیک کر لی جب میں یہاں سے میں چیک کرتا ہوں تو آپ کو دیکھ کے حیرت ہوگی کہ یہ ہمارے گوگل کے فرسٹ پیج پہ آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے یہ جو ہے forest types of خوزدار یہ بھی ہے اور یہ اپنے سے forest types of خوزدار یہ ہمارے پاس گوگل کے فرسٹ پیج پہ rank کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ دیکھ سکتے گوگل کا فرسٹ پیج ہے اور یہ ٹاپ ریزلٹ نے ہمارے پاس forest of یہ بھی یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی forest types of خوزدار یہ اس کا فیس بک پیج ہے فیس بک سے فارسٹری پیڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ فیس بک شیئرنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اب دیکھیں فارسٹری پیڈیا فارسٹری پیڈیا فارسٹری فخوزدار کہاں سے آیا ہے یہ فیس بک سے فیس بک شیئر کرنے کا فائدہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور جو میرا اپنا آرٹیکل ہے آرٹیکل یہ فارسٹری پس اب خوزدار ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے اس کو ایسیو کیا تو پہل اس کی ایسیو نہیں تھی پھر ہم نے اس کو ایسیو کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ ٹیگز یہاں پہ رینک ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ار ایک چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیگز کی بھی ہے فیس بک شیئرنگ کی بھی ہے پوچٹ تو ایسے بھی بناتے ہیں اس کے علاوہ پینٹرسٹ پہ یہ ہے جو یہاں پہ ہمیں آپ کو بتاتا ہے پینٹرسٹ پہ شیئر کریں پینٹرسٹ پہ اور یہ اس کے ایمیجز ہیں یہ ایمیجز آپ دیکھیں اگر اس ایمیج کے ہم سورس پہ چلا جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج ہے آپ کے پاس اور یہ کہاں سے آیا ہے ٹرافک پینٹرسٹ سے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے پینٹرسٹ کی اوپر بھی میں نے الیکسی ویڈیو بنائی ہے تو ار ایک چیز کی اپنی ایک ویلی ہوتی ہے سارے چیزیں جب کمبائن ہوں گے تو ایک زبردست سی پوسٹ بنے گے اور زبردست اس کا ایسی ہوگا سو آج کے اس ویڈیو میں ہم جب بات کی بریفلی سوشل شیئرنگ اس کی امپورٹنس کی اوپر سوشل شیئرنگ میں کیا کیا چیزیں آپ کو مائن میں رکھنے اس کی پھر بڑے ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے اور دوسری جو امپورٹنس چیز ہم نے کور کی وہ کمنٹس کی اوپر کمنٹس کرنے چاہیے آپ کو کمنٹس کے ریپلائی دینا کمنٹس کرنے سے زیادہ امپورٹنڈ ہے کوئی کمنٹ کرے اس کا اپنے ریپلائی دینا ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے ایک اور چیز کمنٹس میں آتا ہے ایک پلاغن ہے یہاں پر فارسٹی پیڈیا میں آپ کو دکھا دوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سائٹ پر کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ ایک پلاغن ہے جس کی مدد سے آپ یہ انیبل کر سکتے ہیں کہ جو کمنٹ ہوگا اس کے ریپلائی میں وہ پکچر بھی لگا سکتا ہے ویڈیو بھی لگا سکتا ہے آپ اس کے سائز بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں میں نے وین ٹوئنٹی ٹیم بھی رکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ اپنے کمنٹ میں فائل اٹیج بھی کر سکتا ہے یعنی کہ کچھ آپ سے ڈسکس کرنا ہو وہ ڈسکس کر سکتا ہے کچھ آپ کو دکھانا ہو تو کافی سارے اس طرح کے چیزیں ہوتے ہیں جو کہ آستہ آستہ آپ کے سائٹ کے رینکنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سو اگر ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے مزید آپ ہمارے اس کورس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے انشاءاللہ بہت زبردست ویڈیوز اور بھی آنے والے ہیں اس ایسی ایو کورس میں جو کہ صرف ورڈ پریس کے لیے نہیں ہیں بلکہ گلاغر اور ولاغ سپارٹ سائٹس کے لیے بھی ہے موسیقی